اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چالیس ارشادات نوی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنے جان و مال میں شہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناغوار ہو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جگڑا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا تین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیالدار شخص کی دو رکت نماز مجرد شخص کی بیاسی رکتوں سے دوسری روایات میں ستر رکتوں سے بہتر ہے پانچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے میہ بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا غزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خواہن اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خواہن کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے اور جب خواہن گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کرے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان عورت کسرت سے نفل نمازیں پڑتی ہے روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی پھر اسی شخص نے عرض کیا کہ فلان عورت نفل روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی نو آقا کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جمعہ جماعت آیادت مریض جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر کی رضا مندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا سبب ان تمام عامال کے برابر ہے دس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورتیں اپنے شہر سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی گیارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اپنے لئے بدعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لئے اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لئے اور نہ اپنے مال و مطا کے لئے کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعا کے وقت قبولیت کی گڑی ہو اس میں اللہ سے جو مانگیں اللہ وحی کر دیں بارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے عمال اور عبادت بارگاہی الہی میں پیش ہوتی ہیں جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا تیرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے پروسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جو شخص اپنے پروسی سے لڑا مجھ سے لڑا اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا چودہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے پنترہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعے میں ننگی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگ پائیں گی سولہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مردوں کا سکپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع و قطع اختیار کرے اس پر اللہ کی لانت ہے سترہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو اگر وہ چھوٹا ہو تب تو اس کی طرف ہو جائے گا جیسا اس نے کہا اور اگر سچا ہوگا تب بھی اس کا ایمان پورا نہ رہے گا اٹھارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اس شخص کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی انیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تحجد کی نماز پڑے اور اپنے خوابند کو بھی جگائے بیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت توارپن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے اکیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے تین بچے مر جائیں اور وہ سواب سمجھ کر سبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دو بچے مرے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کا بھی یہی سواب ہے بائیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلخور جنت میں نہیں جائے گا غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوئت کھائے گا اور بہتان لگانے والے کو دو دخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا تیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حمل کر جائے وہ بچہ گسیڑ کر اپنے ماں کو جنت میں لے جائے گا چوبیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور جو تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا پچیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو چھبیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائزہ عورت ہر نماز کے وقت ستر مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لئے ہزار رکھتیں لکھی جاتی ہیں اور ستر گناہ ماف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے اور بدن کے ہر رکھ کے عوض ایک حج عمرے کا سواب لکھا جاتا ہے ستہائیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پانچ نمازیں پڑھے رمضان شریف کے روزے رکھے اپنے عبرو کی افاظت کرے اور اپنے خواند کی تابداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اٹھائیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو چار چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئیں ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے تیسرا بدن جو بلاو مسئبت پر سبر کرے چوتھی بیوی جو اپنی عبرو اور خواند کے مال میں فریب نہ کرے انتیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بدکاری ہزار بدکار مردوں کے برابر ہے اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری ستر اولیہ کی عبادت کے برابر ہے تیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حامل عورت جسی اس کا شوہر راضی ہو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روضہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے اگر بچہ کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں ستر غلاموں کے اداد کرنے کے برابر کا عجر ملتا ہے اکتیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خواہند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مصور کر دے اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اداد کرے بتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر سواب ہے تیتیس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر سواب ہے چونتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی ہے جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کا کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے 35 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگے بانے کرنے والا اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے 36 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گونٹ پلانے پر ایسا عجر ملتا ہے جیسے کسی چاندار کو زندگی دے دی پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے 37 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے بناو سنگار نہ کرے نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کماری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی 38 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کانا کھائے تو اس کو بھی کھلا دے جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناو اس کے موں پر نہ مارو 40 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں 40 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے